اسلام علیکم دوستو زراد تیوی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج ترشادہ باغات یا سٹرس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے سٹرس پاکستان کی نمبر ون فصل ہے اور پھلوں کی جو پیداوار ہے اس میں تقریباً کچھ 34% جو شیئر ہے وہ ترشادہ باغات یا سٹرس کا ہے ملکی پیداوار میں 98% جو شیئر ہے وہ پنجاب کا ہے اس کے لئے جو موضوع ترین زمین ہے وہ اچھے نکاس والی میرا اور ہلکی میرا زمین میں اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے اس کی نشو نمائے کے لئے جو بہترین درجہ حرارت ہے وہ 25 سے 31 سینٹی گریڈ کا ہے اس کی کاشت کے مختلف موڈلز ہیں عموماً اس کو تین موڈلز میں کاشت کیا جا سکتا ہے اگر پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ 20 فٹ اور جو درمیان میں جو کتاریں ہوں گی کتاروں کا بامی فاصلہ بھی 20 فٹ رکھا جائے تو 108 پودے فی اکڑ پودوں کی تعداد بنے گی اگر 18 بھئی 18 بھئی ہم کاشت کریں تو 134 پودے فی اکڑ بنیں گے اگر 15 بھئی 15 فٹ پہ کاشت کیا جائے یعنی کہ پودے سے پودے کا فاصلہ 15 فٹ اور جو کتاریں بن رہی ہوں گی لائنیں بن رہی ہوں گی ان کا فاصلہ بھی 15 15 فٹ ہو تو 194 یعنی کہ 200 پودے فی اکڑ آپ کے بن سکتے ہیں دوستو پودوں کا جو پھولوں کا جو اس کا دورانی ہے فیبرری سے مارچ تک اس پہ فلاورنگ آتی ہے پھول آتے ہیں پولی نیشن کے لیے جو بہترین درجہ حرارت ہے وہ 15 سے 20 سینٹی گریٹ بہتر رہتا ہے نئے پودے جو عمومن شفٹ کیا جاتا ہے نرسریوں سے وہ مارچ اور سپٹیمبر اکتوبر میں لگایا جاتے ہیں اس کی جو غزہ ہے اس کا جو متوازن غزہ ہے اس کے لیے دسمبر سے جنوری میں اس کو نامیاتی مادہ یعنی کہ فرینزی وہ ڈالا جاتا ہے اور پھول آنے سے تقریباً پندرہ بیس دن قبل اس میں ایک تہائی فرٹیلوم این یعنی کہ جتنی فرٹیلوم این ہم نے ڈالنی ہے پورے سال میں اس کی تین قسطیں کر کے ایک قسط آپ نے پھول آنے سے پہلے ڈالنی ہے اور اسی طرح اس میں فرٹیلوم کے اور فاس فورسی کھا دیں یہ پھول آنے سے پہلے ڈال دیں گے جب پھولوں کا وقت آئے گا پھول نکل رہے ہوتے ہیں اس پر سلوشن ایکسٹرا کا سب ریک رہیں گے اس سے یہ ہوگا کہ بار آوری بہت اچھی ہوگی اور کیرہ بھی بہت زیادہ نہیں لگے گا پودے میں کیرہ بھی کم ہو جائے گا جب پھول سے مطلب پھل بن جائے گا پھل جب مٹر کے برابر ہو تو دوسری قسط فرٹیلوم این کی ڈالنی ہے اور اگست میں جا کے اس میں فرٹیلوم این ہم نے تیسری قسط ڈالنی ہے اس وقت فرٹیلوم کے بھی اس میں دیا جا سکتا ہے دوستو اس کی اگر پلانٹ پروڈیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں ضرر رساں کیڑے اور بیماریاں سب سے زیادہ جس میں مسئلہ آتا ہے سٹرس سلہ یا سٹرس کا تیلہ آتا ہے یہ رست چوس کر پودے کو کمزور کرتا ہے سٹرس سلہ ترشادہ بغات کا ایک اہم کیڑہ ہے یہ دائریکٹ تو نقصان کرتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹرس گریننگ نامی ایک بیماری ہے اس کا بھی ویکٹر ہے اس کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے اس کی مادہ اپنی زندگی میں آٹھ سو تک انڈے دے سکتی ہے اس کی جو زندگی کا دورانی ہے یہ پندرہ دن سے سنتالیس دن کا ہوتا ہے سال میں اس کی نو سے دس نسلیں پروان چڑھتی ہیں دوستو مارچ سے اکتوبر تک یہ باغات میں آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا حملہ آور جیسے اس کو موضوع حالات ملتے ہیں یہ حملہ آور ہو جاتا ہے یہ رست چوسنے کے ساتھ ساتھ پودے میں اس کا جو نیکٹر ہوتا ہے وہاں پہ پھپوندی لگتی ہے اور اس کی وجہ سے عموماً پتے بھی کالے ہو جاتے ہیں تو اس کا انصداد ہم سیڈوں کے ذریعے کر سکتے ہیں کیونکہ سیڈوں اپنی منفرد اور موسر طریقہ سر کے بدولت کیڑوں کا جو آسابی نظام ہے اس میں خلل ڈال کر ان کو ہلاک کرتی ہے اور جو چھپے ہوئے کیڑے جو اوٹ میں ہوتے ہیں وہ بھی اس سے اچھی طریقے سے کنٹرول ہو جاتے ہیں ناکٹون اس کا اریکشن ہوتا ہے فوراں ہی یہ سپریہ کرتے ہی یہ ختم بھی ہو جائے گا اور قوت مدافعت بھی اس میں بہت حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ کم سے کم قوت مدافعت ہوتی ہے فصل کے لئے انتہائی یہ محصر ہے محفوظ ہے اور فصل سے یہ مطابقت بھی رکھتی ہے پچاس سے سو ایمل فی سو لٹر پانی میں اس کو سپریہ کرا کے سٹرس سلہ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اسی طرح لیف مائنر کی اگر بات کریں یہ بھی سٹرس کا ایک اہم کیڑا ہے یہ سرنگے بنا کے پتے کے اندر یہ ٹیشو کو کھاتا ہے پودے کو نقصان پہنچاتا ہے لیف مائنر جو ہے یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے یہ صرف پتوں پہ نہیں آتا یہ شاخوں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا اور یہ اس پہ بازگات فروڑ پہ بھی آپ کو نظر آئے گا لیکن زیادہ یہ پتوں پہ نقصان کرتا ہے اس کی جو مادہ ہے وہ پچاس انڈے اپنی زندگی میں دیتی ہے مارچ سے نومبر تک یہ بھی آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا اس کی زندگی کا دورانیاں بارہ سے لے کر پینسٹھ دن کا ہو سکتا ہے سردیوں میں اس کا زندگی کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے گریمیوں میں اس کا کام ہوتا ہے تقریباً اس کی تیرہ جنریشن ایک سال میں جو ہے گزرتی ہیں اس لیے اس پہ قوت مدافع بھی زیادہ پروڈکٹس کیا جاتی ہے تو اس کے لیے بہترین اور منفرد پروڈکٹ ہے ششکا کے نام سے جو اپنے وسیع دائرہ اثر کے رہاز سے اس کے آسابی نظام میں خلل ڈال کر اس کو کنٹرول کرے گا اور فصل کیلئے یہ انتہائی محفوظ ہے اسی سے سو ایمل فی سو لٹر پانی اس میں سپری کرا کے جو لیف مائنر کا مسئلہ ہے اسے بھی حل کیا جا سکتا ہے دوستو اسی طرح پھل کی مکھی کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ اور ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے یہ ہمیں بین الاقوامی طور پہ بھی اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں یا اس کو کافی عد تک ہم اس کا نقصان کم کر لیں ہماری ایکسپورٹ بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور بار ملک سے ہم ذرہ مبادلہ بھی اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں اس کی پھل کی مکھی کا جو ڈسکرپشن میں میں نے لنک آٹ ڈال دی ہے اس میں مکمل ڈیٹیل اس کی انصداد کی دی ہوئی ہے اس کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس پر سپری بھی کی جاتی ہے اس پر بیٹنگ سسٹم ہوتا ہے ٹریپس لگایا جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کلچرل کنٹرول ہے سب سے پہلے تو باگ کی صفائی ہے کیونکہ اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو ایک پھل سے ہی کتنے سارے آگے اس کے پروانے نکلتے ہیں پروانے پھر بہت سارے آگے انڈے دیں گے تو یہ سب سے پہلے صفائی ہے اس کے بعد پھر اس کا مکمل ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہے اگر اس کو کنٹرول کرنا ہو سپری کے ذریعے تو پروٹین ہیڈرولائزیڈ تین سو ایمل اور اس میں تیس ایمل میلتھیان یا سیڈو ڈال کر اس کا سپری بھی کرائے جا سکتے لیکن اس کی ڈیٹیل مکمل میں نے دے دی ہے اس میں ڈسکرپشن میں تو اس کے بعد لیمن بیٹر فلائی یہ سنڈیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سنڈی بھی ہے پھر اس میں جو اس کی بڑی سنڈی بھی دکھائی گئی ہے یہ مختلف اشکال میں آپ کو نظر آئے گی یہ اس کی زندگی کے سٹیجز ہیں لائف سٹیجز ہیں اور یہ اس کی آگے آپ اس کا جو پروانہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا وہ تیتلی بہت خوبصورت اور بھلی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کی جو سنڈیاں ہیں وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اگریسیف فیڈرز ہوتی ہیں یہ کتر کر کھا کے بعض کاتھ یہ صرف رگیں چھوڑتی ہیں باقی سارا کا سارا پتہ جو ہے یہ کھا جاتی ہیں اس کے لیے بہترین پروڈیکٹ جو ہے وہ پراجیکٹ کے نام سے پراجیکٹ اپنے موثر طریقہ اثر سے یہ جو اس کے پھولوں میں یا جدھر بھی یعنی کہ یہ سنڈی چھپی ہوئی ہے یا یہ اس میں اگر تنے میں چھپی ہوئی ہے یا پتوں پہ بھی یہ فیڈ کر رہی ہے تو یہ اس کو کیونکہ اس میں ٹرانس لیمنار ایکشن ہوتا ہے یہ پتے سے آر پار پروڈیکٹ کی صلاحیت ہوتی ہے کہ چلا جاتا ہے جیسے آپ سپریے کریں گے یہ چھپے ہوئے کیڑے کو بھی جا کے کنٹرول کرے گا اس کو مارے گا اور فصل کیلئے انتہائی یہ محفوظ پروڈیکٹ ہے پچاس گرام فی سو لٹر پانی کے حساب سے آپ سپریے کر کے لیمن بیٹر فلائی سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں اس کے بعد سٹرس کی سفید مکھی سٹرس وائٹ فلائی جیسے کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے یہ سکیل سے آتے ہیں یہ رست چوستے ہیں رست چوس کے یہ بھی بالکل کالا کر دیتے ہیں جیسے سفید مکھی کا حملہ ہوتا ہے اسی طرح یہ آکے حملہ کرتی ہے اور فصل آپ دیکھیں گے کہ پتے بہت زیادہ کالے نظر آئیں گے اس کے لیے بھی اسی طرح آئیں سیڈو پچاس سے سو ایمل فیز سو لٹر پانی آم جو یعنی اس کو سپریے کر کے اس کا بھی انصداد کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کچھ بیماریاں ہیں جو اہم بیماریاں سمجھی جاتی ہیں جیسے کہ سٹرس کینکر ہے سٹرس کینکر کو ترشادہ پلوں کا کوڑ بکا جا سکتا ہے یہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے بیکٹیریا کی طرف وجہ سے پھیلتی ہے ابتدا میں چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں جو کے بعد میں سخت ہو جاتے ہیں اور ان دھبوں کا جو درمیانی حصہ ہے وہ ابرہ ہوتا ہے یہ اسی طرح ایک اور بیماری ہے جس کو سٹرس کینکر یا میلانوز کہتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ سٹرس کینکر سے ملتی جلتی ہوتی ہے پھل پر ابتدا میں چھوٹے اور سخت نشانات عام طور پر جن کو کھرنڈ کا آ جاتا ہے یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سائز بڑھے گا یہ بھی بڑھتے جاتے ہیں گہری رنگت اختیار کر لیں گے جس کی وجہ سے پھل کی جو بیرونی جلد ہے جو اس کی دلکشی ہے جو اس کا ایک ایسٹھیٹک ویلیو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھل کو مارکیٹ میں مناسب ریٹ نہیں مل پاتا ان تینوں بیماریوں کے لئے ایک ہی پروڈیکٹ ہے پروفائل کے نام سے اس کا اگر ہم خاص طور پر برساتی دنوں میں سپریگ کر دیں گے جو جولائی اگست میں خاص طور پر بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹیم اس کا جو فنگس ہے یا جو بیکٹیریا ہے کیونکہ یہ پروفائل بیق وقت انٹی بائٹکس بھی ہے اور یہ فنجسائیڈ بھی ہے تو یہ اس وقت اگر اس کا ہم سپریگ کرا دیں گے تو کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ یہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اس اتنا گموسس اور سٹرس ڈیکلائن ہے چڑوں کا گلنا سڑنا اور تنے سے گوند نکلنا آپ نے دیکھو گا کہ یہ پودے آہستہ آہستہ سوک رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو تنے ہیں وہاں سے یہ گوند نکل رہی ہوتی ہے گم نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ جو پودے کے کنڈیکٹنگ ٹیشوز ہیں جہاں سے پودے کو خوراک اور مختلف جو گزائی اجناس ہیں گزائی جو اس کی ضروریات ہیں پانی ہے اس کو ٹرانس لوکیٹ ہونا ہوتا ہے جہاں سے یہ ترسیل ہونا ہوتا ہے وہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں وہاں سے یہ گوند نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین پروڈکٹ ہے وزڈم کے نام سے اس کا سپری کرا کے اس کی پیسٹنگ کرا کے اس سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اسی طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں ہمیں آپ ان باکس کر سکتے ہیں اس طرح کی معلومات آپ کو ہر فصلوں کے بارے میں انشاءاللہ اسی فورم پر ملتی رہے گی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور تینکیو